یہ عالمی بہائچارہ خائم کرنے کے لئے وہ یہ ہے سور مائدہ کی آدمی اللہ فرمائے شراب اور نشیدار چیزیں منشیات اور اس کے علاوہ جوہ چار باتیں بتائیں برحال دو ہمارے لئے بھی جو عالمی آمن کے لئے اہم ہے پہلی چیز بتائیں نشا منشیات دوسرا کہا جوہ آئیے ہم دیکھتے ہیں نشے کو جو شریعت نے حرام کیا وہ کیوں اسلام اور دین یا یہ شریعت یہ چاہتی ہے ہر انسان ہمیشہ ہوش اور حواظ میں رہے شریعت کا بنیادی مخاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی اپنے ہوش اور حواظ کو نہ گمائے اور شراب اور منشیات کیا کرتے ہیں انسان کی ہوش اور حواظ گما دیتے ہیں آج دنیا میں جو ممالک اپنے آپ کو سب سے زیادہ تعلیمی آفتہ اور آپ کو سب سے زیادہ جدید اور اپنے آپ کو سب سے اچھا کہتے ہیں سب سے بڑی انڈسٹری جو وہ چلاتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ہے اور سب سے زیادہ دوائیں اور جو چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کھا کر سو جاؤ یا منشیات لے کر رہو سوالی ہے جو ریال ورلڈ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو منشیات کی کیوں ضرورت ہے نشے کی کیوں ضرورت ہے اس لئے کہ نشے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب انسان ریال ورلڈ میں اصلی حالت میں رہنا پسند نہ کرے اور انٹرٹینمنٹ جب ضرورت پڑتی ہے جب وہ اندر سے پریشان ہو تب ہی اس کو دوسرے چیزوں کی ضرورت ہوتی یہ کھیل تماشا دیکھنے کی تو کیوں وہ اتنے جدید اور عالی ہو کر اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ سب سے بڑی انڈسٹری ان کے آج انٹرٹینمنٹ ہے اور سب سے زیادہ گولیاں نین کی کھاتے ہیں یا منشیات لیتے ہوں اس لئے کہ ان کے بعد سکون نہیں ہے اندر سکون ہوں گا تو باہر سکون ہوں گا اندر خالی ہوں گا تو انسان سکون حاصل کرنے کے چکرم جائیں گا یہ نشا شریعت نے اس نشے کو حرام خرار دیا جو کہ عالمی امن کے لئے بہت بڑی بنیاد ہے منشیات اور نشا انسان اوچا کرتے ہیں اور کیا کچھ گناہ نہیں ہوتے نشے کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں سب جانتے ہیں واقعات پڑھ رہے ہیں کہ نشا کرنے شراب پینے کے بعد کسی نے اپنی بیٹی سے زنا کر لیا واقعات دور کے نہیں ہمارے ممالک میں بھی آج کل یہ معاملات ہو رہے ہیں ہمارے آس پاس یہ حالات ہیں کہ تو یہ نشے نے کیا کیا آپ کی ہوش گوان دی انہوں نے ہوش گوان دی شریعت نہیں چاہتی کبھی ایک مومن ہوش گوان ہے تو کہا نشے حرام ہے نشے کے چیزے شراب حرام ہیں اور دوسرا کہا